بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر نمبر بان ہے میتھ نائیتھ کلاس یورن نمبر فور الگبریک ایکسپریشنز اینڈ الگبریک فارمولاس اس میں سب سے پہلے ہم سیکھیں گے پولینومیل کہ پولینومیل کیا ہے the exponents of variable اور variables کسی variable یا variables کی exponent is zero جب zero ہو اور positive integer یا پھر کوئی پوسٹری نمبر like one two three four son ایسے نمبرز ہوں تو اسے پولینومیل کہا جاتا ہے یعنی کہ وہ کوئی ہول نمبر ہونا چاہیے zero one two three four son کوئی فریکشن والا نمبر one by two three by two یا مائنس میں کوئی نمبر نہیں ہونا چاہیے اس کی اگزیمپلز پولینومیلز کی ٹویل ٹویل کے ساتھ کچھ نہیں لکھا ہوا جس کے ساتھ کوئی variable نظر نہ آئے اس کا variable جو ہوتا ہے کوئی بھی لے کر کچھ بھی variable لیا جا سکتا ہے x y z کچھ بھی لیکن اس کی power جو ہے وہ zero ہوتی ہے مائنس x اس x میں ہمیں کوئی power نظر نہیں آرہی جس کی کچھ power نظر نہ ہے اس کی power one ہوتی ہے three x میں x کی power one ہے four y میں y کی power one ہے x square minus two x plus one x کی power two ہے minus two x اس میں x کی power one ہے one کے ساتھ کوئی variable نظر نہیں آرہا وہ جو بھی variable ہوگا اس کی power zero ہے scale root three x یہاں پر x کی power جو ہے وہ one ہے یوں یہ ساری کی ساری پولینومیلز ہیں پولینومیلز کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ شاید یہ ایک سے زیادہ رقموں پر ہی مشتمل ہوتی ہے ایسا نہیں ہے جو پولینومیل ہے اب پولینومیل کنسسٹ اور one اور more than one terms یہ ایک یا ایک سے زیادہ terms کا مشتمل ہوتی ہے جیسا کہ 12 یہ ایک term ہے minus x ایک term ہے 3 x minus 4 y میں two terms ہیں x square minus 2 x plus one میں three terms ہے اور square root 3 x میں بھی only one terms ہے یہاں پر ہم نے پولینومیلز کا بارے میں جانا کہ پولینومیلز کیا ہوتی ہیں اب ہم کچھ ایکزیمپلز ایسی لیتے ہیں کہ یہ وہ پولینومیلز نہیں ہیں تاکہ یہ concept مزید clear ہو سکے two over x کی power 3 x کی power 3 کو جب اوپر لے کے جائیں گے تو یہ minus میں power آ جائے گی اور یہ ہم نے کہا تھا کہ جو power ہے وہ positive integer ہونا چاہیے لیکن جب ہم اس کو اوپر لے جائیں گے تو x کی power minus 3 آئے گی جو کہ negative integer ہے اس کے بعد آ گیا x پلس 1 over x x کی power تو 1 ہے لیکن جو اس میں second term ہے 1 over x جب x کو اوپر لے کے جائیں گے تو اس کی power بانجے گی minus 1 تو minus 1 is a negative integer اور ہم نے کہا تھا definitions میں کہ جو variable کی power ہے وہ must be positive integer scale root 3 x minus 1 over scale root 3 x تو یہاں پر بھی چونکہ جب ہم اسے اوپر لے کے جائیں گے تو یہ negative میں بھی ہو جائے گی اور fraction میں بھی 1 by 2 اس کی power آئے گی تو ہم نے کہا تھا کہ variable کی جو power ہے وہ 1 by 2 بھی نہیں ہو سکتی کوئی بھی fraction والا نمبر نہیں ہو سکتا x کی power 3 by 2 ہے تو 3 by 2 تو یہ بھی 3 by 2 جو ہے fraction والا نمبر ہے 4.1 identify which of the falling expressions are polynomials yes or no ہم نے بتانا ہے کہ ان میں سے کونسی expressions ہیں وہ polynomials ہیں اور کونسی expressions ہیں وہ polynomial نہیں ہیں تو ہم دیکھتے ہیں first part 3 x square plus 1 over x minus 5 تو اس میں غور کریں 3 x square جو ہے اس میں تو x کی power 2 یعنی positive number ہے positive integer ہے جبکہ 1 over x میں x کی power ہوگی minus 1 اور جب negative number آ گیا تو ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم نے polynomial کے definition میں سکھا تھا کہ جو variable کی power ہے وہ must be positive integer تو x کی power minus 1 میں جو variable کی power ہے وہ minus 1 negative integer آ گئی لہٰذا یہ polynomial نہیں ہے اس کے بعد اگر ہم غور کریں second part پر 3 x cube minus 4 x square minus x square root x plus 3 تو اس پہ غور کریں x square root x تو اس کا مطلب یہ ہے x کی power 1 ہے اور اس x کی power 1 بیٹو ہے basis same ہو multiplication ہو رہی ہو تو powers کو add کر لیتے ہیں تو اس کی power 1 ہے اس کی 1 بیٹو ان دونوں powers کو ہم نے یہاں پر add کیا ان کو simplify کیا تو ہمارے پاس x کی power آگئی 3 by 2 تو exponent کیونکہ 3 by 2 ہے جو کہ نہ تو 0 ہے اور نہ ہی کوئی positive نہ ہی positive integer تو ہے لیکن 0 یا fraction کے بغیر کوئی integer نہیں ہے x square minus 3x plus square root 2 اس میں جو ہے x کی power 2 ہے جو کہ positive integer ہے اس x کی power 1 ہے اور یہاں پر variable نظر نہیں آرہا تو یہاں پر x کی power 0 ہے یہ square root 2 جو ہے یہ کوئی power نہیں ہے یہ تو یہ constant number ہے لہٰذا یہ polynomial ہے اس کے بعد ہم fourth part پر دیکھتے ہیں 2 over 2x minus 1 plus 8 2 over 2x minus 1 2x minus 1 کو جب ہم اوپر لے کے جاتے ہیں تو اس میں اس کی power ہو جائے گی minus 1 تو ہم نے کہا تھا کہ power جو ہے وہ minus میں نہیں ہونی چاہیے لہٰذا یہ بھی polynomial نہیں ہے